اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی جل شان و خالق ہے باقی سب کچھ مخلوق ہے ملائکہ مخلوق ہیں ارواح متمثلہ مخلوق ہیں آناسر مخلوقات ہیں مرتبہ جامعہ یعنی حضرت انسان مخلوق ہے خالق صرف ایک ہے جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے آسمان بنایا ہے ہم نے زمین بنائی ہے اگر وہ ایسا کہتے بھی تو کون مانتا انہوں نے بھی اختیار و اقتدار کی بات کی فرعون ملعون نے کہا کیا یہ مصر کی زمینیں یہ زراد یہ اپاشی کا نظام یہ نہریں یہ دریا میرے نہیں ہیں بنو اسرائیل پر مجھے تصرف حاصل ہے میں ان پر ظلم کروں یا جو کچھ کروں میرا اختیار ہے باقی گم کردہ راہوں نے بھی یہی بات کی جن لوگوں نے مظاہر کی پرستش کی پوجہ کی انہوں نے کہا کہ ان تماثیل میں ان بتوں میں یا ان مظاہر میں معاذ اللہ اللہ کی روح حلول کر گئی ہے تو یہ ہمارے لیے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہمیں کریں گے تقرب کا وسیلہ بنیں گے چنانچہ روح زمین پر کبھی بھی اس طرح کا شرک نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو شرک کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شرک کل آدم ہے شرک کا کوئی امکان ممکن ہی نہیں ہے اللہ خالق باقی مخلوقات یہ امر مسلمہ ہے چنانچہ شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی قدس اللہ السرہ العزیز نے فرمایا کہ کائنات میں کبھی بھی غیر معبود کا یعنی معبود برحق کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوئی بظاہر یہ عجیب جملہ ہے لیکن باباتن بہت حقیقی جملہ ہے شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کی کہ اگر کسی نے کسی کو پوجا بھی ہے عبادت بھی کی ہے پرستش بھی کی ہے تو وہ جس کو پوجا گیا وہ معبود تو نہیں تھا معبود تو صرف ایک ہے لہٰذا روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت حقیقتا نہیں ہوئی چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے لا موجود الا اللہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا یہ توحید مشربی ہے رب جلیل ہمیں اس کا ذوق عطا فرمائے موسیقی موسیقا